بولی وڈ جگت میں کئی کلکار ہوئے پر شایدی کوئی ابھی نیتا یشپال شرما کی طرح ہوا ہوگا جو اپنے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کریکٹر میں وہ جان ڈال دیتے ہیں کہ درشک بھی انہیں بس ایکٹنگ کا دیوتا ہی مان بیٹھے ہیں اور اسی خاصیت کی وجہ سے آج ان کے پاس بہت ساری دولت اور شہرت جمع ہو گئی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ بولی وڈ کے مشہور ویلن یشپال شرما آج کتنی دولت شہرت کے مالک بن چکے ہیں اور ان کا ایکٹنگ سٹارٹ اپ کس طرح کا تھا کیسے انہوں نے اپنے فیملی والوں کو چھوڑ کر ایکٹنگ میں قدم رکھا کیسے انہوں نے اتنا بڑا ایکٹنگ کریئر بنایا اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں بولی وڈ کے فلموں میں اپنے ویلن گیری سے فیمس ہونے والے ابینیتہ یشپال شرما کا جنم ایک جنوری انیس سو سرسٹ کو حسار ہریانہ میں ہوا تھا اور یہی سے ان کی ایجوکیشن پوری ہوئی ہے لیکن اگر بات کریں ان کے ایکٹنگ کریئر کے بارے میں تو ہم بتا دیں انہوں نے سٹارٹ اپ کے طور پر سال انیس سو بانوے کے فلم زندگی ایک جوا میں کالیا کے نیگیٹیف کیریکٹر سے اپنے کریئر کے شروعات کی تھی لیکن ورش انیس سو سنتانوے میں گریجویٹ ہونے کے بعد انہوں نے دلی میں نیشنل اسکول آف ڈراما ریپرٹری کمپنی میں کام کیا جس کے بعد یہ شول اور ارجن پندیت مووی میں نظر آئے جس میں انہیں ویلن کے کیریکٹر میں دیکھا گیا تھا لیکن ورش دوزاریک میں انہیں فلم لگان سے کافی لوگ پریتہ ملی اور سال دوزار تین کی مووی گنگا جل سے انہیں بولی وڈ میں پہچانا جانے لگا اب ہرن ویلکم ٹو سجنپور مووی کے ساتھ ساتھ انہیں راوڈی راٹھار جارٹ جیمز بونڈ اور سردار جی ٹو فلموں سے انہوں نے خوب دولت کمائی پر انہوں نے ٹی وی سیریل نیلی چھتری والے اور میرا نام کرے گی روشن میں کام کر کے خوب شہرت بھی حاصل کر لی ہے پچھلے اٹھائیس سال سے کام کر کے انہوں نے پچاس کروڑ روپے کمائے ہیں جس کے دم پر ان کا خود کام ممبئی کے باندرہ میں تین کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو کافی لگزیریس ہے اسی کے ساتھ اس میں خوبصورہ تین ویڈروم، لیوش کچن، آلشان سیٹنگ ایریا، ہوادار ہال، کھولی بالکنی اور بڑا سا ٹیرس ہے جس پر انہوں نے ایک کروڑ روپے منٹیننس کے طور پر خرچ کیے ہیں بات کریں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں تو یہ بہت سمپل مین ہے جنہیں بہت کم پیسے خرچ کرنا پسند ہے لیکن یہ پھر بھی اپنے کرتے پجامے، پینٹ شرٹ، پوفیوم پر ایک مہینے کا ساٹھ ہزار روپے خرچ کر ہی لیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے برینڈڈ شوز، چشمے اور پوسنل منٹیننس کا خرچہ تیس ہزار روپے کا ہے جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ نارمل لائف میں کافی سمپل طریقے سے بینا دکھاوے کے رہنا پسند کرتے ہیں وہ ان کے پاس لگزیریس گاڑی کے طور پر مرسڈیز سویف ڈیزائر جیسے اچھی خاصی گاڑیاں ہیں تو دوستو آپ کو بھی نیتا یشپال شرما کی دولت شہرت کتنی زیادہ یا کم لگی تھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یاسی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں